آج اسرائیل کا ایک ائرپورٹ جو کہ ہیفا شہر کے اندر مجود تھا وہ مکمل طور پر حملوں سے دہل گیا اس کے اوپر آگ لگی ہے فلائٹ اپریشن مکمل طور پر بند ہو گیا ہے اس کے علاوہ ایران نے اپنے مزائل سٹی کا ایک مرتبہ پھر دنیا کو بتایا ہے دنیا کے سامنے رکھے ہیں اپنے مزائل اپنی طاقت سامنے رکھی ہے جس میں مختلف قسم کے مزائل مختلف قسم کی ویپنز راکٹ راکٹ لانچر اس کے علاوہ کچھ ایسی گنز رکھی ہیں جس سے امر امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی دہل گئے ہیں تیسرے نمبر پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کے جگہ جگہ پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے آج پھر ڈرونز نے اسرائیل کے شہروں کے اندر بربادی کی اسرائیل کی جو مزائل ڈیپو تھے جہاں پر یہ مزائل بناتے تھے گولہ بارود بناتے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ یورٹ برواد ہو گئے ہیں وہ آگے چل کر آپ کو سب بتائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائ ہمارا ہماری مدد کیجئے ورنہ اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا تمام تر چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس یوز آپ تک بروقت پہنچ جی رہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل مکمل طور پر دہل کیا ہے خصوصاً ان کا ہیفا شہر وہ ب بڑکتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کافی جو سمان تھا وہ جل کر راہ ہو جاتا ہے فلائٹ اپریشن وہاں پر مکمل طور پر یہ برباد کر دیتے ہیں دوسری اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل کو ڈرانے کے لیے اسرائیل کو دھمکانے کے لیے ایران کے پاسداران انقلاب نے اپنی طاقت اپنے مزائل سٹیز دوبارہ دنیا کے سامنے رکھ دیئے ہیں ان کی تصاویر پبلش کی ہے ان کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے اب ایران نے کچھ اپنے فائٹر جیٹ تھے وہ دنیا کے سامنے رکھے کچھ ایسے مزائل تھے جو لمبی دوری کے مزائل تھے کچھ ایسے مزائل تھے جو شارٹ رینج کے لیے استعمال کیے جاتے تھے کچھ ڈرونز تھے جو آج کل اسرائیل کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں خصوصا ہزباللہ کو فرام کیے جا رہے ہیں کچھ ایسی گنز اسرائیل کے لیے ایران نے دکھائی ہیں اپنے مزائل سٹی کے اندر جو 360 ڈگری میں فائرنگ کرتی ہیں تو ناظرین اگرامی یہ تمام تر چیزیں ایران کی انٹینشن کو بتاتے ہیں کہ ایران کس طرح اب اسرائیل کے اوپر چڑھ دوڑا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک شہر جس کے اندر ہے اسرائیل اپنے گولہ برود بناتا تھا اس کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے اور اس اٹیک کے نتیجے میں اسرائیل کا جو گولہ برود تھا اس کے ساتھ یونٹ تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں اسرائیل کا برودی سسٹم یہاں پر گولہ برود بنایا جاتا ہے اس شہر کا نام ہے رملہ وہاں پر اٹیک کیا جاتا ہے تو ناظرین اگرانی اگر پچھلے ہفتے سے ہم بات کریں تو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے تو یہ حملوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب بارہ فروری کو اسرائیل نے ایک سائبر اٹیک کر کے ایران کے نیوکلر پاور پلانٹ نتانس کے اندر جو موجود تھا اس کو برباد کر دیا پھر ایران نے چار ملکوں کی مدد سے چار ملکوں کی پروکسیز اکٹھی کی ان کے ذریعے سے اسرائیل کو دہلانا شروع کیا سیریا کے اندر اپنے جنگ جو کٹھے کیے لبنان کے اندر حضباللہ کو اکٹھا کیا غزہ کی پٹی پر حماس کو اکٹھے کیے پھر فلسطینیوں کو اکٹھا کر کے ہتھیار مہیا کیے اور یوں اسرائیل مکمل طور پر برباد ہو گیا ان کا بیس کروڑ ڈالر کا جو دفعہ نظام تھا وہ برباد ہو کر رہ گیا کیونکہ اب حضباللہ اور حماس کے لوگ صرف ایک ایک ڈالر کے غبارے بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں بلون بوم یہ پھر بوم جو ہیں فضا میں چھوڑے جاتے ہیں اور اسرائیل کے اندر جا کر تباہی مچا دیتے ہیں ان کا ائرپورٹ تباہ ان کا دفعہ نظام تباہ ان کی سیکیورٹی سسٹم تباہ اب یہ امریکیوں کے پاو پکڑ رہے ہیں کہ خدارہ ایران کو کہیے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو نقصان کم از کم نہ پہنچائے